اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ نیوز اردو ایل بین اگر پولیس اسٹیشن حدود کے تحت سلسلہ وار چوری کی وارداتوں سے علاقے میں مچید سنسنی جیہا ناظرین ایل بین اگر پولیس اسٹیشن حدود کے تحت چندرہ پوری کولنی میں گزشتہ رات دیر گئے دو شاتیر چوروں نے علاقے میں مختلف گھروں میں چوری کی وارداتیں انجام دی دونوں شاتیر چوروں نے لگاتار دو گھروں دو دفاتیر میں چوری کی وارداتیں انجام دی اس کے بعد مزید چھ گھروں میں بھی ان لوگوں نے چوری کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام ثابت رہے ابتدائی اطلاعات کے مطابق ان شاتیر چوروں نے دس لاکھ روپے مالیت کے تلائی زیورات کی چوری کر لی چند روز قبل بھی یہاں اس علاقے میں چوری کی واردات انجام دی گئی تھی اور ہر آئے دن علاقے میں کئی ساری چوری کی وارداتیں انجام دی جا رہی ہے جس کی وجہ سے وہاں کی مخامی کافی زیادہ پریشان حال ہے اطلاع کے ساتھی متعلقہ پولیس نے موقع پر پہنچ کر کلیوز ٹیم کو بھی وہاں پر طلب کر لیا کلیوز ٹیم نے شواہد اکھٹا کیے اور پولیس نے بھی ایک مخدمہ دچ کرتے ہوئے سی سی ٹی وی کیمراز کی مدد سے اور تکنیکی شواہد پر شاتیر چوروں کی تلاش بھی شروع کر دی ہے پیش ہے ٹاپ نیوز اردو کی یہ خصوصی ریپورٹ اسی طرح کی مزید تازہ ترین خبروں سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں فیس بک پر لائک شیئر اور فالو ضرور کریں اچل کے نیشنل ہائیوے پر ایک انتہائی خوفناک وہ جان لیوا سڑک حادثہ پیش آیا جہاں پر گاریوں کی چیکنگ میں مصروف ٹرافک پولیس کے ایک ہوم گارڈ کی موت واقع ہو گئی تفصیلات کے مطابق 35 سالہ ہوم گارڈ جس کے شناخت سری نیواز کے طور پر کی گئی ہے ٹرافک پولیس میچل منڈل کے تحت کندلہ کویا خومی شائرہ پر گاڑیوں کی چیکنگ کر رہی تھی اسی وقت شہر ہائدرباد سے میچل کی طرف آنے والی ایک تیز رفتار لاری نے اپنا کنٹرول کھو بیٹا اور ہوم گارڈ سری نیواز کو ٹک کر دے دی جو کہ معاینے میں مصروف تھے اس حادثے کی وجہ سے سری نیواز شدید طور پر زخمی ہو گئے تھے فوری طور پر وہاں پر موجود پولیس اہلکاروں نے شدید زخمی حالت میں سری نیواز کو خریبی اسپتال بغرز علاج منتقل کیا اسپتال کے عملے نے بتایا کہ سری نیواز کی راستے میں ہی موت واقع ہو گئی موقع پر پہنچی پولیس نے ایک مخدمہ دچ کرتے ہوئے مختلف زاویہوں سے مزید تفتیش بھی شروع کر دی ہے پیش ہے ٹاپ نیوز اردو کی یہ خصوصی ریپورٹ مزید تازت ہے ان خبروں سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب کرے فیس بک پر لائک شیئر اور فالو ضرور کرے ناصرین خبروں میں آگے بڑھنے سے خبل آپ تمام سے گزارش کی جاتی ہے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی ضرور کر لے تاکہ ہماری کوئی بھی لٹس وہ بریکنگ نیوز آپ تمام سے مس نہ ہو سکے نائجیریا سے تعلق رکھنے والے ایک بدنام زمانہ منشیات فروش کو نارکو ٹیک انفارسمنٹ ونگ کے اہلکاروں نے کر لیا گرفتار اس کے خبزے سے ایک موبائل فون اور پانچ گرام کوکن کو بھی ضبط کر لیا واضح رہے ناصرین کے ہر آئے دن پولیس کی جانب سے کئی سارے منشیات فروشوں کی گرفتاری عمل میں لائی جا رہی اور ان کے خبزے سے لاکو کروڑو روپیوں کے منشیات کو ضبط کیا جا رہا لیکن اس کے باوجود بھی منشیات کی خرید و فروخت اروج پر نظر آ رہی ہے نارکو ٹیک ونگ کے اہلکاروں نے ایک ذرائع سے ملی مصدقہ اطلاع پر کاروائی کرتے ہوئے بہادر پورا پولیس کے ساتھ مل کر نائجیرین باشندے کو کر لیا گرفتار گرفتار شدہ ملزیم کی شناخت ایمانوائل اوسینڈو کے طور پر کی ہے جس کی تعلق نائجیریا سے بتایا جا رہا سال دو ہزار سولہ میں اسٹریڈنٹ ویزا پر ملزیم ہندوستان آیا تھا اور ممبئی میں رہنے لگا تھا ملزیم نے جلد اور آسان طریقے سے زیادہ پیسہ کمانے کی لالش میں کوکین کی فراہمی کا منصوبہ بنایا تھا اس سے قبل بھی ملزیم کے خلاف گورے گاؤں پولیس اسٹیشن میں انڈی پی ایس ایک کے تحت مخدمہ دچ کیا گیا تھا اور اس کی گرفتاری بھی عمل ملائی گئی تھی لیکن جیل سے ریاہ ہونے کے بعد بھی ملزیم نے ایک شخص کو منشیہ سپلائی کرنے کے لیے ملزیم بہدر پورا آیا تھا جس کے بعد نارکو ٹیک انفورسمنٹ ونگ کے اہلکاروں نے ایک جال بچھا کر ملزیم کو کر لیا گرفتار گرفتار شدہ ملزیم کو زب شدہ پروپٹی کے ساتھ مزید کاروائی کے لیے بہدر پورا پولیس کے حوالے بھی کر دیا گیا چندنگر پولیس اسٹیشن حدود میں چینی سنیچنگ کی واردہ تائی پیش جہاں پر دو شاتی چینی سنیچرز نے ایک موٹر سائیکل پر آئے اور لنگم پلی ہڈا ٹریٹ سنٹر میں پیدل چڑھ رہی ایک خاتون کے گلے سے چین چھین کر راہ فراری اختیار کی متاثرہ خاتون جس کی شناخت راشری کے طور پر کی گئی ہے جو کہ سکول کے بچوں کو لنچ باکس دینے کے بعد پیدل ہی بازار جا رہے تھے مخامی لوگوں کی اطلاع پر موقع پر پہنچنے والی پولیس نے وہاں کے حالات کا جائزہ لیا اور ایک مخدمہ دچ کرتے ہوئے سی سی ٹی وی کیمراز کی مدد سے خصوصی ٹیمز تشکیل دی اور سنیچرز کی تلاش بھی شروع کر دی ہے پیش اس خصوص میں وہاں کے چند مناظر ٹاپ نیوز اردو کے ساتھ جی ایجم سی کے تحت نالوں کی بحالی کے لیے وزیر تلاشنی سری نواز یادف نے کہا کہ ریاستی حکومت کی جانب سے چھ ہزار سات سو کرو روپے مختص کیے گئے ہیں حال ہی میں انہوں نے اہدداران کے ساتھ گوشہ محل حلقے کے چاکنا واری میں مندیم ہونے والے نالے کی بحالی کے کاموں کا مہینہ کیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ نہر کی تعمیر کے لیے ایک کروڑ ستاویس لاکھ روپے کی رقم مختص کی گئی ہے تلاشنی سری نواز یادف نے کہا کہ بیگم بزار اور عثمان گنج کے اس دو اشاریہ پانچ کلومیٹر نالے کے میار کے کام جلد ہی مکمل کر لیے جائیں گے اس موقع پر گوشہ محل حلقے کے خائدین کو مشورہ دیا کہ وہ لوگوں کے مسائل پر خصوصی توجہ دیتے ہوئے عوام کو راحت پہنچانے والے راحتی کام کرے آئیے دیکھتے ہیں اس خصوص میں وہاں کے چند مناظر پیش ہے ٹاپ نیوز اردو کی یہ خصوصی ریپورٹ اسی طرح کی مزید تازہ ترین خبروں سے جوڑی رہنے کے لیے چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں فیس بک پر لائک شیئر اور فالو ضرور کریں ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں